موسیقی اعوذ باللہ من الشیفہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوضین حضرات مولیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین خدا کی بنائی ہوئی اس دنیا میں کئی اسرار پوشیدہ ہیں ہر روز سائنس دن ان اسرار سے پردہ اٹھانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ابھی بھی کئی ایسے راز موجود ہیں جن سے لوگ آج تک واقف نہیں دنیا میں کئی ایسی مخلوقات بھی ہیں جن کے وجود پر سوال اٹھتا رہتا ہے کیونکہ انہیں آج تک کسی نے نہیں دیکھا یا اگر دیکھا بھی ہے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا ایسی ہی ایک مخلوق جسے ایلین کا نام دیا جاتا ہے اس مخلوق سے متعلق کچھ ایسے حقائق ہیں جن کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا خواتینوں حضرات ایلین کی موجودگی سے متعلق اس نظریہ کو ہم یکسر رد کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے خیال کے مطابق ایلین کی موجودگی کا نظریہ یورپ سے آیا ہے آپ یورپ کے اس نظریہ کو ایک سائٹ پر رکھیں اور ذرا سوچیں کہ انسان اب تک اس کائنات کو صرف پانچ فیصد ہی دریافت کر سکا ہے ہماری اس معلوم پانچ فیصد کائنات کا آخری کی نعرہ ہم سے چھالیس اشاریہ پانچ عرب نوری سال کے فاصلے پر ہے روشنی ایک سال مسلسل سفر کر کے جتنا فاصلہ تائے کرتی ہے اسے ایک نوری سال کہتے ہیں اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ چھالیس اشاریہ پانچ عرب نوری سال قطر کی معلوم یہ کائنات اگر اصل کائنات کا صرف پانچ فیصد ہے تو پوری کائنات کی وسط کیا ہوگی تو کیا یہ ساری کائنات ویران ہے بے عباد ہے اور بے مقصد ہے قرآن پاک میں ارشاد باری طالع ہے اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا اسی طرح ناظرین قرآن مجید کی بہت سی تعبیرات ایسی ہیں جو آسمان میں موجود دوسری مخلوقات کی موجودگی کی طرف بار بار اشارہ کرتی ہیں جیسے قرآن پاک کی پہلی صورت صورت فاتحہ میں ارشاد ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے خواتین حضرات بعد توجہ طلب ہے کہ اس آیت میں تمام جہانوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں پالا بھی جا رہا ہے یہ آیت صاف صاف اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ زندگی صرف ہماری زمین تک محدود نہیں ہے اور شاید اسی لیے علامہ اقوار رحمت اللہ علیہ نے اپنی کلم اٹھائی اور یہ لکھ دیا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں تہہ زندگی سے نہیں یہ فضائیں یہاں سینکڑوں کاروہ اور بھی ہیں ناظرین اگلا اشارہ قرآن پاک ان مخلوقات کے بارے میں کچھ یوں دیتا ہے زمین اور آسمان میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اس سے مانگتے ہیں اور وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے ناظرین یہاں بھی آسمانی مخلوق کی کھلی نشانی ملتی ہے زمین میں جو لوگ ہیں وہ تو مانگتے ہی ہیں لیکن رب کائنات فرما رہے ہیں کہ اس زمین کے علاوہ جو لوگ آسمانوں میں ہیں ہم انہیں بھی دیتے چلے آ رہے ہیں اسی طرح سورت نحل میں ارشاد ہے اور وہ ایسی مخلوقات کو پیدا فرماتا جا رہا ہے جسے تم نہیں جانتے خوادین حضرت اس کے علاوہ سورت شورہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمان کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھلا رکھی ہے اور وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے ان آیات میں یہ بات واضح بیان کی گئی ہے کہ زمین کی طرح اس کائنات میں اور بھی بے شمار جگہیں ایسی ہیں جہاں زندہ مخلوقات موجود ہیں ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ مخلوقات کس طرح کی ہیں لیکن ان کا ہونا ایک یقینی عمر ہے ناظرین یہ ایک الگ وحث ہے کہ یہ خلائی مخلوق ہمیں کس روپ میں اور کیسے دکھائی دے گی یہ کس مادے سے بنی ہوگی اور کس قسم کے محول میں زندہ رہتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان تو پرندے بھی اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی جن مخلوقات کا ذکر کیا ہے وہ یہی پرندے ہوں لیکن ناظرین ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں مخلوقات کا ذکر علیدہ کیا ہے اور پرندوں کا ذکر علیدہ کیا ہے مثلا سورت نور کی آیت اکتالیس اٹھا کر دیکھ لیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور وہ پرندے جو پر پھلا کر اڑ رہے ہیں ناظرین ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ آسمانوں میں تو فرشتے بھی رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان آیت سے مراد فرشتے ہوں لیکن ناظرین سورت نحل میں جانداروں کے لیے لفظ دابہ استعمال کر کے فرشتوں کا الگ ذکر کیا گیا ہے جس سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ دابہ سے مراد فرشتے نہیں لیے جا سکتے مثلا سورت نحل کی آیت انچاس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں زمین اور آسمانوں میں جس قدر مخلوقات ہیں اور جتنے ملائک ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتا دابہ کا لفظ قرآن میں صرف جانداروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور فرشتوں کو ملائک کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے انسانوں فرشتوں اور دیگر مخلوقات کے علاوہ اگر کسی مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ جن ہیں مگر ان کا مادہ تخلیق آگ بتایا گیا ہے اس لیے انہیں لفظ دابہ کے معنی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا اب سوال یہ ہے کیا یہ مخلوق انسان جیسی ذہین اور باشعور ہے سورت نمل آیت 65 میں رب کائنات فرماتے ہیں ان سے کہو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے اسی طرح ناظرین سورت مریم کی آیت 93 تا 95 ملاحظہ کریں زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اللہ کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے سب قیامت کے روز فردن فردن حاضر ہوں گے ان آیات میں زمین اور آسمانوں کے اندر موجود ان مخلوقات کا ذکر ہے جنہیں قیامت کے بعد دوبارہ زدہ کیا جائے گا اور جن سے ان کے آمال کا حساب لیا جائے گا اب یہ بات نہائیت واضح ہے کہ اگر زمین اور آسمانوں میں پائی جانے والی کسی مخلوق سے اس کے آمال کا حساب لیا جائے گا تو اس مخلوق کا ذہین اور باختیار ہونا ضروری ہے قرآن پاکی آیات کے ساتھ کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جو ایسی مخلوق کے ہونے کا مو بولتا ثبوت ہیں مثلا آپ واؤ سگنل ہی کو دیکھ لیں جو کسی انجانی مخلوق نے خلا سے ہماری زمین کو بھیجا تھا دوسری دنیا سے ملنے والے اس پیغام کو ہم اپنے چینل پر وضاحت کے ساتھ پہلے ہی بیان کر چکے ہیں آپ کو اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکریپشن سے مل جائے گا خواتین و حضرت آج سے چالیس سال پہلے رینڈ کارپوریشن کے سائنس دانوں کی ٹیم نے اپنے فلکیاتی تجربات کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی اس رپورٹ کے مطابق زمین جس کہکشاں میں واقع ہے صرف اس کے اندر تقریباً ساٹھ کروڑ ایسے سیارے پائے جاتے ہیں جن کے جگرافیہی حالات اور اٹموسفر ہماری زمین سے بہت ملتے جلتے ہیں اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ ان کے اندر کوئی جاندر مخلوق موجود ہے ناظرین اس بات کو ہم نے قرآن پاک میں اطلاش کیا تو قرآن پاک نے یہاں بھی ہماری رہنمائی کی سورت طلاق آیت بارہ اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور اس زمین کی قسم جیسی اور زمینیں بھی ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے حکم نازل ہونے سے مراد وہاں زندگی کا اصول ہے جنہیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں اس آیت کی تفسیر بتاتے ہوئے مولانا سید عبد المدودی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ نہیں کہ جتنے آسمان بنائے اتنی ہی زمینیں بھی بنائی گئی بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ نے متعدد آسمان بنائے ویسے ہی متعدد زمینیں بھی بنائی اور زمین کی قسم کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح یہ زمین جس پر انسان رہتے ہیں یہاں رہنے والی تمام زندہ مخلوقات کے لیے خوشگوار بنی ہوئی ہے اسی طرح اللہ نے اس کائنات میں اور بھی زمینیں بنا رکھی ہیں جو اپنی اپنی آبادیوں کے لیے فرش اور گہوارہ ہیں اور آسمانوں میں یہ جو تارے اور دیگر سیارے نظر آتے ہیں یہ سب ویران اور بنجر نہیں ہیں بلکہ ہماری زمین کی طرح ان میں باکسرت ایسے ہیں جن میں دنیایں آباد ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا خوشگوار بنو حضرت سائنس دانوں نے ڈارک ایکویشن تھیوری میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ کائنات میں بسنے والی مخلوقات سمندر کی ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں تہم ایسی مخلوقات سے رابطہ نہ ہونا ایک پرسرار بات ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ راز کب کھلتا ہے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ناظرین اس ویڈیو کو فیس بک اور ویڈس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیجئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی